دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پرانی سٹریک سے اگر ہم اس کو واپس جوڑیں جہاں پہ ہم نے عمران خان کے بارے میں بہت سے ہم نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ہمارے کو بڑے غصے اور اس کا سامنا بھی کرنا پڑا عمران خان کے جو فیور کے لوگ تھے اور انہوں نے کافی کومنٹس بھی کیا سب کچھ کیا لیکن حقیقت سے آپ نظر نہیں چورا سکتے حقیقت حقیقت ہوتی ہے اور اگر حقیقت میں یہ سمجھوں کہ حقیقت وہ ہے جو میری مرضی کے تو یہ بات بھی غلط ہے حقیقت وہی ہے جو ہے تو میں کامیاب تب ہی بنوں گا جب مجھے یہ پتا ہوگا کہ جی میں نے حقیقت مان لی میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے کہا تھا عمران خان کے میں نے آپ کو فیچرز بتائے تھے اور وہ فیچرز میرا خالہ دنیا مانتی ہے عمران خان کی لیکن ان فیچرز کو جس طریقے سے سیمیٹریکل آرڈر میں لے کے چلنا تھا عمران خان صاحب اس کو اس طرح لے کے نہیں چلے اب ان کا واپس آنا جو ہے وہ اس میں مطلب اگر دیکھیں نواز شریف کے سٹرٹمنٹس میں پڑھ رہا تھا میں ایک تقابلی جائزہ لے کر یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عمران خان واپس آئیں گے یا نہیں جنگ اخبار کے ڈون اخبار کے وہ تھے کہ آپ کو اس پہ نکالا گیا کہ آپ نے قومی احساسوں کو نقصان دیا آپ کو اس پہ نکالا گیا کہ آپ نے کرپشن کیا آپ کو اس پہ نکالا گیا آپ نے قوم کو دھوکا دیا یہ ہیڈ لائنز تھی اخبار کی اور آج بھی کنوکٹیڈ ہے نواز شریف دیکھیں نا ہی وہز کنوکٹیڈ جب وہ یہاں سے چلے گئے چار ہفتے کے لیے یا تین ہفتے کے لیے بیمار تھے یا جو بھی تھا تو چار ہفتے بدلے چار سال میں آج واپس وکٹری کا نشان وہ بنا کے آ رہے ہیں اور ان کو جو بھی فیسلیٹیشن ملی کس نے دی کیسے دی کیسے وہ کلین چٹ پر آ گئے یہ یہ علیدہ سی ڈیبیٹ جب اس کو اچھا بنانا تھا نواز شریف کو تین دفعہ پہلے اور اس کو برا بنانا تھا وہ پروملگیٹ ہو جاتا ہے وہ اسی طرح سے ہو جاتا ہے اب اسی تناظر میں ہمارے اوپر جو ہمارے باہر ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں خصوصا یو اے یا سعودی کا بڑا رول رہا ہے پاکستان کو نواز شریف پہ منانے کے لیے تو وہ اپنے گودویل جسچر میں آکے نواز شریف کو کسی نے ایک سی طرح سے ہمارے ساتھ یعنی اس ملک میں واپس اس کو لیڈ دیتے ہیں اور گودویل جسچر میں ہی پاکستانی جو ہمارے ڈرائیونگ فورس ہے ہمارے جو لوگ ہیں جو پاکستان کی پالیسی ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ گودویل جسچر میں دوبارہ نواز شریف کو ان انٹرنیشنل ریلیشنز کی بنیاد پر واپس نواز شریف کو موقع دیتے ہیں تو اس طرح سے عمران خان کا بھی انٹرنیشنلی اپنا ایک تعلق تو ہے برطانیہ میں بھی ہے اس کا تعلق سعودی میں بھی ہے اس کا تعلق تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں آئے گا نہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئے گا یہ ایک ففٹی ففٹی میں اس کو ترجیح دیتا ہوں کیونکہ قانونی طور جن ٹرائلز کا عمران خان کو اس وقت سامنا ہے یعنی عمران خان کو جس طرح سے یعنی دسکرمنیشن میں ٹریٹ کیا جا رہا ہے نواز شریف کو بھی یعنی وہ بھی کنویکٹ ہے اور یہ بھی کنویکٹ ہے تو ڈسکرمنیشن بہت زیادہ ہے ڈسکرپنسی بہت زیادہ ہے لیول پلائنگ فیلڈ دونوں کو ایک ساتھ نہیں دی جاری تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر لیول پلائنگ فیلڈ دی جانے چاہیے یہ میری خواہش ہے قانونی طور جو چارہ جوئیاں ہیں کانسٹیوشنل جو بندشیں ہیں چارہ جوئیاں ہیں وہ عدالت دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کو آنے دیا جاتا ہے یا انٹرنیشنل انفلونس جو ہے وہ گوڑ بل جسچر میں پاکستان کے بہتر مستقبل میں وہ یہ دیکھیں کہ یار الیکشن کو کم سے کم متنازعہ بنانے کے لیے کون سے عوامل ہے جن پہ عمران خان جو ہیں وہ پورا نہیں اترتے جن کے وجہ سے نہیں آنے دیا جائے یا کون سے عوامل ہے جن کے وجہ سے عمران خان اس پہ اترتے ہیں تو ان کو آنے دیا جائے تو یہ سینیریو ہے دوسرا آ گیا جناب آپ کا جو آپ کا سوال ہے کہ 2024 کے الیکشنز مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ ٹلٹ جو ہے اس وقت سرنہ بازار لگا تھا کچھ دن پہلے کوئٹا میں جہاں پہ بازار میں خرید و فروغ کا ایک سسٹم اور سلسلہ چلا تھا نواز شریف صاحب گئے تھے تو بڑے لوگ آئے نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے الہاق بھی کر لیا وہ نواز شریف کے ساتھ پارٹی میں بھی آ گئے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب چونکہ ہمارا بہت اس حوالے سے ریپریزنٹیشن کے حوالے سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کی پولٹکس ہمومن پنجاب سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے پنجاب کی پولیسی پورے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے تو پنجاب میں اس وقت کوئی ایس سچ روم نہیں مل رہا نواز شریف صاحب کو جو میں دیکھ رہا ہوں اسی بنیاد پر نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو پلائنگ کے لیے بلوچستان میں راہ ہموار کی جا رہی ہے اور اسی کو خیبر پختنخواہ میں ان کے لیے راہ ہموار کی جائے گی سندھ کا چونکہ مخلوط ٹائپ معاملہ ہے ادھر پیپلز پارٹی بھی ہے ادھر مہاجر بھی ہے قوم مومنٹ ادھر مسلم لیگ بھی ہے اور ادھر پی ٹی آئی بھی ہے تو سنٹر میں نواز شریف صاحب کو حکومت دلانے کے لیے کوشش کی جائے گی اس کے ساتھ دو صوبوں میں میرا خال ہے وہاں پہ نواز شریف صاحب کو ایک پوزیشن بنائے کے دی جائے گی کچھ بڑے نام مجھے ابھی بھی لگ رہے ہیں کہ چاہے وہ پی پی کے ہوں چاہے وہ نون کے ہوں ان کو یا وہ ہاریں گے یا ان کو ہروایا جائے گا وہ دیکھتے ہیں کہ کیا سیچویشن بنتی کہ دو آزار چوبیس کی الیکشن جو ہیں سنٹر کے اندر مجھے پارلیمنٹ ہنگ نظر آ رہی ہے ہنگ پارلیمنٹ ہو گی دو چار ووٹوں سے نواز شریف صاحب کو وہ جیتیں گے اور اگر انہوں نے کچھ ادھر ادھر بات کی یا کچھ اپنا امیر المومنین بننے کی کوشش کی تو شاید پھر نواز شریف پھر یہ کہیں کہ مجھے کیوں نکالا تو ووٹ آف کونفیٹس یہ ہے جو نظر آ رہا ہے اس کی طرف نواز شریف نہیں ہے نہیں نہیں وہ تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ ووٹ کس کی طرف عوام کس کی طرف یہ سب کو پتا ہے ابھی تو اس میں میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے عوام جس کی طرف ہے وہ تو ہم عوام میں پھرتے ہیں آپ عوام میں پھرتے ہیں ہم آپ لوگوں میں پھرتے ہیں ریڑی بان سے لے کے روڈ پہ چلتے ہوئے پیٹرل پمپ والے سے لے کے کسی اور سے لے کے وہ کسی نے کیا یہ خوب کہا تھا کہ بھئی آجیب بات ہے ٹھیک ہے جس بندے کو اس وقت آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر الزامات ہیں وہ الزامات ثابت ہوں گے اس نے کیا کیا مشکلات کھڑی کی سٹیٹ آف پاکستان کے لیے ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن آگر دوسری طرف آپ پہ دیکھیں تیرہ سے چودہ جمعیتیں جو کہتی ہیں کہ یہ بندہ ہی بے بنیاد ہے جو کہتے ہیں یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے ان کو یہ شکر آدھا نہیں کرنا چاہئے ان تیرہ چودہ کو اس بے بھائی بنا دیا وہ چودہ تیرہ جو آپس میں ایک دوسرے پر جو الزامات لگاتے تھے آج وہ مل کر اس پر وہ الزامات لگا رہے ہیں تو ان کو ایک شکریہ تو بنتا ہے نا ان صاحب کا کہ بھئی ہمیں آپ نے ایک کر دیا